بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے پیارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید جرود پاک پڑھنے کے بعد معاذ صامین کرام اگر آپ مصیبت میں پھنسے ہیں اور آپ مشکل کے اندر گھرے ہوئے ہیں مصیبت کے لمحات کو قیمتی بنائیں جب بھی مصیبت کی گھڑی آئے تو اس میں چار چیزوں کی نیت کرنے مصیبت کی یہ گھڑی دنیاوی اور اخربی کامیابی دلوانے کا ذریعہ بن جائے گی یہ مصیبت میرے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگی اس مصیبت کی ویعہ سے میرے درجات بلند ہوں گے اس مصیبت اور ازمائش پر میرے لیے عجر ہی عجر ہے تو معاذ صامین کرام ایک تو یہ نیت کر لیں اور مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے کسرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں اور ہو سکے تو ایک ہزار بار روزانہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ مصیبت دور ہو جائے گی اور ساتھ ہی قرآن پاک کی یہ آیت آپ نے لازمی پڑھنی ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرُ یہ آیت اس کو تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ ساتھ دن لگتار یہ عمل کریں گے جتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی جتنی بھی بڑی پرشانی ہوگی وہ پرشانی بھی دور ہو جائے گی اور وہ مصیبت بھی ختم ہو جائے گی پھر آپ انشاءاللہ چین راحت اور سکون کی زندگی گزاریں گے تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ ہے قرآن پاک کی یہ نشانی ہے اور قرآن پاک شفاہی شفاہ ہے جس لئے قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے عامال کو خود کریں اور اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں انشاءاللہ میرا رب آپ کے سارے کاموں کو کرے گا